شہریوں کو گورنر پنجاب کا ریلیف اب منکولہ اور غیر منکولہ جاہدات کے لیے عدالت جانے کی ضرورت نہیں گورنر پنجاب نے پنجاب جانشینی آرڈننس دو ہزار اکیس جاری کر دیا ہے منجاب جانشینی آرڈننس تیرہ دفعات پر مشتمل ہے شہریوں کو جاہداد منکولہ اور غیر منکولہ کے لیے نادرہ سے رجوع کرنا ہوگا نادرہ شہریوں کو جاہداد کا فیملی ریجسٹریشن سرٹفیکیٹ جاری کرے گا نادرہ دفاتر میں جانشینی سہولیات کے لیے خصوصی کاؤنٹر بنایا جائیں گے شہری کے انتقال پر ورسہ کو جاہداد رقم کے لیے نادرہ کو درخواست دینی ہوگی جبکہ نادرہ درخواست وصولی پر دو اخبارات ایک انگریزی اور ایک اردو میں اشتہار جاری کرے گا جاہداد منتقلی کے لیے بڑی خبر ہے ایک اچھی خبر بھی ہے شہریوں کے لیے چودہ یوم میں کسی نے اعتراض نہ کیا تو جانشینی سہٹیفیکیٹ جاری ہوگا مائیومیٹرک تصدیق پاکستان یا دیانہ کے کسی بھی شہری سے جاری کر سکے گا بات کریں گے شاہین اتیق سے شاہین بتائیے گا ایک اچھی خبر آئی ہے شہریوں کے لیے گورنر پنجاب کی طرف سے جانشینی آرڈیننس دوزار اکیس جو جاری کیا گیا تھا اس پر جو ہے وہ عمل درامت سبل عدالتوں میں شروع کر دیا گیا ہے جانشینی سہٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے لیے سبل عدالتوں میں لوگوں کو کئی کئی جو ہے وہ ماں اور کئی کئی سال جو ہے وہ لگ جاتے تھے سہٹیفیکیٹ حاصل کرنے پر جس پر گورنر پنجاب کی طرف سے جو ہے وہ ایک آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق جانشینی سہٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے لیے جو عدالتوں سے رجوع کرنا پڑتا تھا اب نادرہ کے آفیس سے رجوع کرنا پڑے گا بلکہ جو مرنے والا ہے اس کے جانشین اب نادرہ میں درخواست دیں گے وہاں پر جمع کروائے جائے گا اور اس کے بعد نادرہ تصدیق کے بعد اس کو سیٹیفیکٹ جاری کرے گی چودہ روز میں یہ مکمل کیا جائے گا وہاں پر فیس ہے وہ بھی نادرہ کے پاس جمع کرائی جائے گی اب سیول عدالتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا جانشینی سیٹیفیکیٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو مرنے والا ہے اس کی جہداد اگر کسی دوسری علاقے میں ہے تو وہ جانشین جو ہے وہ اسی علاقے میں جائے گا اور وہاں کے نادرہ آفیس میں اپلائی جو ہے وہ کرے گا اور اس کے بعد یہ نادرہ کی طرف سے اشتہارات اخبارات میں دیے جائیں گے دو اخبار ہوں گے ایک انگریزی اخبار ایک انگلیش اخبار ہے ایک اٹھ دو اخبار ہے ان دونوں میں اشتہارات جو ہے وہ شائع کیے جائیں گے اس کے بعد چودہ روز کا پروسیجر ہوگا اور اگر اس دوران کوئی دوسرا آدمی رجوع نہیں کر سکے گا تو پھر بائیومیٹک سسٹم کے تحت یہ سیٹیفیکیٹ جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا یہ سیٹیفیکیٹ جو ہے وہ آن لائن ہوگا کوئی بھی اس جو سیٹیفیکیٹ کو جو ہے وہ چیک کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آرڈینٹ جو تیرہ صفات کے اوپر جو مشتمل ہے اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اتراز ہوگا تو اس کے اوپر کوئی دو پارٹی ہیں اگر سامنے آ جاتی ہیں معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سیول عدالت سے جو ہے وہ دوبارہ رجوع جو ہے وہ کرنا پڑے گا تاہم اب جو سیول کورٹ میں کیسیز چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے لیکن اب نئے کیسیز جو ہے وہ نادرہ میں جو ہے وہ وہاں پر دائر کر جائیں گے بقیدہ ہر نادرہ کے دفتر میں ایک کاؤنٹر بنایا جائے گا جہاں پر جانشینی سیٹیفیکیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ درخواستیں بھی وصول کی جائیں گی اس کے اوپر نوٹس جو ہے وہاں سے جو ہے وہ جاری کر جائیں گے اور جو آگے پروسیجر ہوگا فیز جمع کرانے کا وہ بھی نادرہ جو ہے وہ کرے گی یہ کام اس لیے کیا گیا ہے کہ سیول عدالتوں میں جو کیسیز بڑھ رہے تھے اور لوگ دھکے کھاتے پھر رہے تھے ان کو اس کام اس سے بچانے کے لیے یہ آرڈیننس جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ بہت شکریہ شاہی نتی کا آپ ہمیں اب ڈیک کر رہے تھے